موسیقی امریکی سائنسی ادارے ناسا کے جانب سے مریخ مشن کی کامیابی شیخ محمد کی جانب سے مبارک باد دبائی کے حکمران اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیراعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم نے امریکہ کو ناسا کی مریخ مشن کی کامیابی پر مبارک باد پیش کی ہے ایک ٹویٹ میں شیخ محمد کا کہنا تھا کہ ایک اور مشن کامیابی سے مریخ پہنچا میں امریکہ اور ناسا کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ ان کا مشن مریخ کی سطح پر کامیابی سے پہنچ گیا ہے مشترکہ سائنسی ایکسپریشن سے سرخ سیارے پر ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں معلومات مل پائے گی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب فجیرہ میں کرونا کے پھلاو کو روکنے کے لیے سخت قوائد و زوابط کا اعلان کر دیا گیا متحدہ عرب امرات میں کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے دیگر امرات کی طرح فجیرہ میں بھی نئے قوائد و زوابط کا اعلان کر دیا گیا ہے عوامی ساحلوں پارکوں میں لوگوں کے جانے کی اصل گنجائش کو کم کر کے ستر فیصد کر دیا گیا ہے شاپنگ مالز میں لوگوں کی جانے کی گنجائش ساٹھ فیصد ہوگی سینیما گھر میں پچاس فیصد جیمز میں اصل گنجائش پچاس فیصد افراد کے جانے کی اجازت ہوگی ہوتلوں میں قائم سیمنگ پولوں میں صرف پچاس فیصد افراد داخل ہو پائیں گے اور عوامی ٹرانسپورٹ کو صرف پچاس فیصد گنجائش پر چلایا جائے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب قتل کی واردات کی ویڈیو کا معاملہ امراتی پولیس کا اہم بیان آ گیا متحدہ عرب امرات میں سوشل میڈیا پر ایک قتل کی واردات کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس پر لوگوں میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے لوگوں کی بڑی گنتی نے یہ ویڈیو پولیس کو بھی ریپورٹ کی ہے اور واردات انجام دینے والے شخص کی گرفتاری اور سخت سزا کا بھی مطالبہ کیا ہے تاہم اس حوالے سے امراتی پولیس کا بیان سامنے آ گیا ہے امیالکوین کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ قتل کی ہولناک واردات سے مطالب جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس کا امرات سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ واردات کسی اور ملک میں پیش آئی ہے جسے کچھ لوگ امیالکوین ظاہر کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امراتی شہری نے شارجہ میں ڈوبتے شخص کی جان بچالی پولیس نے اعزاد سے نواز دیا یہ دنیا نیک اور حساس لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو کسی کو مشکل میں دیکھ کر یا اس کی جان کو خطرے کی صورت میں اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر مدد پر اتر آتے ہیں اور رب کی رضا سے نیکی کے اس کام کو نبھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایسا ہی ایک شخص سالم سعید ہے جس نے سمندر میں ڈوبتے ہوئے شخص کی جان بچالی ہے تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ شارجہ کے کلمبہ ساحل پر پیش آیا ہے جہاں سالم اپنے گھر والوں کے ساتھ سیروتفری کی خاطر موجود تھا جب اس نے ایک شخص کو ڈوبتے ہوئے دیکھا کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی جان بچانے پہنچ گیا اور اسے صحیح سلامت ساحل تک کھینچ لیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اگر باہر جانا ہے تو اتوار تک چھتری کے بغیر باہر نہ نکلیں محکمہ موسمیات کی لگتار بارشوں کی پیش گئی امراتی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے اتوار تک کسی کام سے باہر جانا ہو تو چھتری کے بغیر ہرگز باہر نہ نکلیں ورنہ آپ کے لیے بڑی پریشانی پیدا ہو جائے گی محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کے روز تک بارش جاری رہے گی دبائی ابو زہبی اور شارجہ میں کہیں مسلدھار اور کہیں توفانی بارش کا امکان ہے آٹھ سارا دن مطالعہ عبر علود رہنے کا امکان ہے گرد علود ہواوں کے جگڑ میں ڈرائیورز کو پریشان کریں گے ان بارشوں اور تھنڈی ہواوں کے نتیجے میں امرات میں پچھلے تین چار روز سے ہونے والی گرمی کی شدت میں کمی آ جائے گی خصوصا شمالی اور مغربی علاقوں میں زیادہ بارشوں کا توفان ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ابو زہبی کی ویز ایر نے دھماکے دار آفر پیش کر دی تفصیلات کے مطابق ویز ایر ابو زہبی کے جانب سے بڑا اعلان کیا گیا ہے جس کے تحت اب ابو زہبی سے مصر کے ساحلی شہر سکندریہ کا سفر صرف انچاس درہم میں کیا جا سکتا ہے اپنے جاری کردہ بیان میں ائرلائن انتظامیہ نے کہا ہے کہ محدود مدد کی اس پیشکش سے سب لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ائرلائن انتظامیہ کے مطابق روہ ماہ کی بائیس تاریخ کو ائرلائن اپنی پہلی پرواز سکندریہ روانہ کرے گی جس کی تعارفی قیمت صرف انچاس درہم رکھی گئی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب شارجہ سے کرالہ جانے والی پرواز کی ایمرجنسی لینڈنگ ائر انڈیا ایکسپرس کے ترجمان کے مطابق جمعہ کی صبح شارجہ سے کرالہ کوزی کوٹ جانے والی پرواز کو تروانت پورم ہوائی اڈے کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی ہے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ جہاز کو ٹیکنیکل وجہات کی بنا پر ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی بیان میں کہا گیا ہے کہ پائلٹ کو پرواز کے دوران جہاز میں ٹیکنیکل مسئلہ محسوس ہوا جس کے بعد اس نے جہاز کو تروانت پورم ہوائی اڈے پر اتارنے کا فیصلہ کیا تاہم جہاز میں سوار تمام ایک سو چار مسافر محفوظ ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ایسو پیس کے خلاف ورزی پر سزا اور انتبا دبائی کی بلدیا نے چار اسٹیبلشمنٹ کو بند کر دیا ہے اور تیتیس کو انتبا جاری کی ہے ان کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی واضح کردہ ایسو پیس پر عمل درامت نہیں ہو رہا تھا ان تین مراکز میں دو فٹنس سنٹرز شامل ہیں جہاں لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی ان میں سے ایک ٹریڈ سنٹر کے علاقے میں ہے جبکہ دوسرا الرا مول کے علاقے میں ہے دو دیگر اسٹیبلشمنٹ جنہیں بند کیا گیا وہ سیلون سنٹر تھے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی کی سڑکوں پر متعدد حاجسات میں چھ افراد زخمی دبائی پولیس کے ایک عددہ دار نے جمعیرات کو بتایا کہ پچھلے اٹھالیس کھنٹوں کے دوران دبائی کی سڑکوں پر متعدد ٹریفک حاجسات میں چھ افراد زخمی ہوئے دبائی پولیس میں محکمہ ٹریفک کے ڈریکٹوریٹ برگیڈیر سیف مظہر نے بتایا کہ زیادہ تر حاجسات اس وجہ سے ہوئے کہ ڈرائیوروں نے ڈرائیونگ کے دوران توجہ نہیں دی یا اچانک تیزی سے موڈ کاٹتے ہوئے اور تیز رفتار کی وجہ سے ہوئے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات نے کرونا وائرس کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان متحدہ عرب امارات کی وزارت سہت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے چونتیس سو اکتیس نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد تین لاکھ سینٹالیس ہزار تین سو چھاسٹھ ہو گئی ہے وزارت سہت نے بتیس اچرانوے نئے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد تین لاکھ اکاسٹھ ہزار آٹھ سو ستتر ہو گئی ہے وزارت سہت نے اٹھارہ مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد دس ہزار تہتر ہو گئی ہے ملک میں مجودہ کیسز کی کل تعداد تیرہ ہزار چار سو اٹھتیس ہو گئی ہے وزارت نے جانبھا کفراد کے لوحکین سے دلی تازد کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تامن کریں اور تمام احتیاط اقدامات بالخصوص معشرتی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے جی تو ناظرین آپ لوگوں کو بتاتے جائیں اگر آپ لوگ امرات میں موجود ہیں یا امرات سے باہر ہیں آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی جاپس چاہیے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ اس کے اوپر وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو وزے کے مطالق یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو تو اس کی ڈیٹیل جانے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک اسٹاگرام کی بھی ہے اس کے اوپر ہم سے ڈیٹیل جان سکتے ہیں جی تو ناظرین وڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ